بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الكریم آج یہاں محترمہ مریم نباز صاحبہ کے ساتھ ملاقات ہوئی اور ملک کو درپیش صورتحال پر تفصیلی گفتگو ہوئی ہے بعض ایسی ایسی اقدامات جو حکومت کے سامنے آ رہے ہیں اور جو ملکی بقا کے لیے رسک بن رہے ہیں حال ہی میں تقریباً چھے روپے بجلی کو مہنگا کیا گیا ہے مہنگائی کے حوالے سے انہوں نے چھوڑا کیا ہے کہ مزید ایک پہاڑ غریب قوم کی کمر پر گرا دیا گیا ہے اور ان کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے آخر یہ قوم کو کہاں تک پہنچانا چاہتے ہیں اس ملک کو کہاں تک پہنچانا چاہتے ہیں سٹریٹ بینک کے حوالے سے اسے خود مختار بنانے کا قانون جہاں پر وہ صرف بین الاقوامی مالیاتی اداروں کو تو جواب دے ہو سکتا ہے لیکن پاکستان کے کسی ادارے حتیٰ کہ نہ ملک کے وزیر آزم کو نہ وزیر خزانہ کو جواب دے ہوگا اس طریقے سے اس کو آئی ایم ایف کا زیلی ادارہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے بلکہ کی جا رہی ہے یہ ملک کے خود مختاری کے منافی اقدام ہے اور پاکستان کو معاشی لحاظ سے غلام بنانے کا ایک انتہائی بھونڈی حرکت ہے ظاہر ہے کہ ایسے قسم کے اقدامات کو ہم تسلیم نہیں کر سکتے ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے ہم پاکستان کے ساتھ پاکستان کے خود مختاری اور آزادی کے ساتھ کھڑے ہوں گے وزیر خارجہ کا یہ کہنا کہ ہندوستان کشمیر کے بارے میں کشمیر کے سقوط کے باوجود اور اس کے سقوط کو برقرار رکھتی ہوئے ہم ان سے بات کرنے کو تیار ہیں ظاہر ہے کشمیر کے حوالے سے موجی سرکار کا اقدام بین الاقوامی طور پر بھی جمہوری دنیا میں قبول نہیں ہے ایک دباؤ ہے اور ہم ہندوستان کو دباؤ سے نکالنے کا سبب بنیں گے اگر ہم نے اس صورتحال میں ان کے ساتھ مذاکرات کے لیے حامی بھر لی چھبیس مارچ کو محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کو نیب میں طلب کیا گیا ہے ان کی پیشی کے بظاہر جو وجوہ بتائے گئے ہیں اس نے نیب کو بے نقاب کر دیا ہے ہم ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ نیب ایک کٹ پتلی ادارہ ہے آج بھی اس نے جو زمانت کے منسوخی کے لیے عدارت کو رجوع کیا ہے وہ بھی اسی بنیاد پر کہ آپ تو اداروں کے خلاف بولتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ وہ کریپشن کو ختم کرنے کے لیے نہیں بنائے ادارہ بلکہ اداروں کی خدمت کرنے کے لیے بنا ہے اس کی ترجمانی کے لیے بنا ہے چھبیس مارچ کو جب مریم نواز صاحبہ پیش ہوں گی تو پی ڈی ایم کے تمام پارٹیوں کے کارکن موجود ہوں گے ہماری اپنی پارٹی کے کارکن موجود ہوں گے ہزاروں سے نہیں لاکھوں تک انشاءاللہ کارکن اس میں آئیں گے اور پی ڈی ایم کی قیادت بھی شخصیات کا تحیون ہم بعد میں کریں گے لیکن ہم ان کے ساتھ انشاءاللہ شانہ پشانہ ہوں گے یہ چند گزارشات تھی آپ تک ہمارے ترسل پی پرس پارٹی جو ہے پی ڈی ایم ایمین سٹیک ہوتر آپ کے ساتھ تھی تو سینٹ کے اندر جو اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے معاملہ جو ہے کیا حل ہوئے پی پرس پارٹر دیکھیں ایک بات گزارش کروں آج کل میڈیا کا بڑا زور ہے اور وہ مسئلے کو جس رنگ میں بھی پیش کرے اس کا اختیار ہے لیکن پی ڈی ایم الحمدللہ متحد بھی ہے اور ہم باہمی رابطوں کے ذریعے سے کچھ معاملات ہیں جو انشاءاللہ وہ ہمارے کنٹرول میں ہیں اور ان کو مکمل کنٹرول کر لیا جائے گا ہم نے مل کر سفر کرنا ہے اور یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ اب پی ڈی ایم کی نو جماعتیں جو ایک سوچ رکھتی ہیں ہم یہی پیپلز پارٹی سے کہیں گے کہ وہ نو جماعتوں کے رائے کا احترام کریں تاہم پیپلز پارٹی کے سی اے سی کے فیصلوں کا بھی انتظار کیا جائے گا پیپلز پارٹی کے دلائل پر مزید ہم غور کرنے کے لئے بھی تیار ہوں گے اور ان کے ساتھ ہم انتہائی و خوشگوار ماحول میں اپنے معاملات کو ٹھیک کریں گے تاکہ پی ڈی ایم صرف متحد ہی نہیں بلکہ مؤثر بھی رہے اور مؤثر انداز کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ اللہ علیہ وسلم بتائیے کہ جس طرح آپ نے حکوم دیا آپ کی وعدہ کے انتقال ہوا بارس صاحب آپ کی جناس کے بارے ہیں اور کیا وجہ ہے کہ یہ آپ صاحب کی بارس جوانکلی اس کوڈینیشن ہے یا پیپلز پارٹی لگ رہا ہے کہ وہ جسے چھوڑا آپ سے چھوڑ کے بھاگ رہی ہے کہ حکومت جو ہے وہ ابھی تک جبل بھی کر رہی ہے ملگائی بھی ہے اور ابھی تک مسردد ہے کیا حکومت پارٹیشن کے دماغ تھا اس پہ ملانا صاحب ابھی فرما چکے ہیں اپنا اظہار خیال کر چکے ہیں کہ کوشش تو ہماری یہی ہے کہ تمام جماعتیں متحد رہیں لیکن پی ڈی ایم سے مستقبل نہیں جڑا عمران خان کا عمران خان اور اس کی جالی حکومت کا مستقبل اس کی کارکردگی سے جڑا ہے پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے پی ڈی ایم کیا کر رہی ہے اسے قطع نظر جو نا اہلی اور نالائکی نے پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اس کا جواب بہرحال عمران خان ہی کو دینا ہے اس کا جواب پی ڈی ایم کو نہیں دینا اور رہا سوال پی ڈی ایم کے متحد ہو کے جواب مانگنے کا تو پی ڈی ایم اتنی متحد ہے کہ اس جواب کو پورے زور شور سے مانگے گی عوام کی نمائندگی کرے گی اور کسی موقع پر بھی حکومت کو کوئی لیوریج نہیں دے گی حکومت کو کوئی پتلی گلی سے نکلنے کی اجازت نہیں دے گی اور عوام کی بھرپور نمائندگی کرے گی ابھی اس پہ بات چیت جاری ہے جب کوئی فیصلہ ہو جائے گا تو آپ کے سامنے آ جائے گا انہیں ایک سیکنڈ پہلے ایک سوال کا جواب دینے دیں یہ متفقہ پی ڈی ایم کا فیصلہ تھا جو کہ ایسن اقبال شاید خاکان عباسی صاحب کے گھر پہ تمام جماعتوں کی بھرپور نمائندگی کے ساتھ ہوا تھا جس پہ پی ڈی ایم کی مہر لگی ہوئی ہے اور اس میں پورا کنسنسس تھا کہ سینٹ چیئمن کے لیے سب جماعتیں جو ہیں پی ڈی ایم میں جو شامل ہیں وہ یوسف رضا گلانی صاحب کو سپورٹ کریں گی ووٹ بھی دیں گی اور اس کے لیے جو ڈیپیٹی چیئمن ہے اس کے لیے جی ایو آئی ایف کے جو امیدوار تھے ہیدری صاحب ان کو بھی سپورٹ کریں گی اور لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا ہوگا اب چونکہ یہ اصولی فیصلہ ہو چکا ہے اور کسی کی ہار جیت کے بعد اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے تبدیلی کی کیونکہ یہ بات نہیں ہوئی تھی کہ کوئی ہار جائے گا تو یہ فیصلہ تبدیل ہو جائے گا یہ ایک اصولی فیصلہ ہو چکا ہے اور میں امید کرتی ہوں میں امید کرتی ہوں کہ اصول کے تحت اسی فیصلے پر سب جماعتیں جو ہیں وہ کھڑی رہیں گی میرا ذاتی خیال ہے مولانا صاحب سے یہ بات ابھی ہوئی ہے مولانا صاحب بھی اصولی بات کو سپورٹ کرتے ہیں باقی جماعتیں بھی ہیں اور اگر کوئی اس میں سمجھتا ہے کہ ان کے لیے گنجائش نکل سکتی ہے تو میرا خیال ہے کہ ان کو بھی منایا جا سکتا ہے کہ اصولی فیصلہ ہو چکا ہے اس کو دوبارہ کھولنے کی اب ضرورت نہیں ہے پیپلس پارٹی کے بغیر احتجاج کرنے میں کیا رکاوٹ ہے آپ کی بڑی جماعت ہے پی ایم لینک بڑی جماعت ہے اور جماعت ہے آپ کے ساتھ ہے پیپلس پارٹی تو بڑی جماعت ہے اگر ایک چھوٹی سی جماعت بھی وہ اپنا ایک کنسرن رکھتی ہے تو ہم اس کو بھی بڑے مصبت انداز کے ساتھ اور برابری کی بنیاد پر اس کو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں اور اس کو ایڈریس کر سکتے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ بیپلس پارٹی تو ہمارے پی ڈی ایم کی ایک بڑی جماعت کے طور پر ہماری کمپوننٹ ہے تو ہم بڑے خصوصوی کے ساتھ ان کے کوئی شکایت ہو یا ان کے کوئی رائے ہو تو اس پر ان کے ساتھ بات چیت کرتے رہیں گے اچھا مریم صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ بیپلس پارٹی جو ہے اس کو بھی پھر ہم نے اپنے سربراہی اجلاز ہی میں نئی تاریخ دے اچھا مریم صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ بیپلس پارٹی ایک تو اس نیزوں کے معافلے پر جو ہے اس نے اپنے تحفظات کا احلہار کرنی اور جیسے آپ نے فرمایا کہ اپوزیشن لیڈر کا یہ فیصلہ ہو چکا ہے اس پر بھی بیپلس پارٹی اپنا گینڈیٹ جاہو لے کیا آنا چاہ رہیے تو کیا بیپلس پارٹی جو ہے وہ پی ڈی ایم کے ساتھ رہے گی یا اس کے بغیر اب آقلاف زفر ہوگا پی ڈی ایم دیکھیں جہاں تک تو پی ڈی ایم کے ساتھ وہ رہے گی یہ تو ظاہر ہے انہی کا فیصلہ اس پہ میں کوئی کامنٹ نہیں کر سکتی لیکن ابھی انہوں نے ایک بڑا اچھا سوال کیا کہ جی ایو آئی ایف یا جو پی ایم ایل این ہے وہ اپنے اون پہ پبلک ایجیٹیشن کر سکتی ہے بلکل کر سکتی ہے اپنے اون پہ ماشاءاللہ بڑے بڑے جلسے کر سکتی ہے بلکل کر سکتی ہے نہ صرف کر سکتی ہے بلکہ جی ایو آئی ایف نے بھی اور پی ایم ایل این نے بھی بہت بڑے بڑے جلسے جلوس اور ریلیز کی ہیں اپنے اپنے کانسیچوینسیز کے اندر تو مسلم لیگ نون ماشاءاللہ ایک ایسی جماعت ہے جی ایو آئی ایف کی بہت بڑی فالوئنگ ہے اس کے لیے ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے لیکن بہتر ہوگا کہ ساری اپوزیشن عوام کے مطالبات پہ یونائٹڈ ہو اور عوام کے اندر مزید سکت نہیں ہے اس حکومت کو برداشت کرنے کی تو مسلم لیگ نون اور جی ایو آئی ایف کو اور پی ڈی ایم کو انہی جو توقعات ہیں اپوزیشن سے عوام کی ان کی ترجمانی کرنی چاہیے اور مل کے کرنی چاہیے شہباز صاحب سے جو اختلافات کی خبریں ایک دو دن سے چل رہی ہیں بہت شرمناک ہیں اور میں یہ کہتی ہوں کہ لانت اللہ علی القاذبین اللہ تعالی کی لانت ہو جھوٹوں کے اوپر حمزہ صاحب ابھی میرے ساتھ شامل تھے مولانا صاحب کے کھانے کے اوپر جو دعوت تھی اور ہماری ڈسکشن میں ایک ایک چیز میں وہ شامل تھے ان کی بیٹی جو جس کا ہارٹ کی سرجری ہوئی تھی جب وہ پیدا ہوئی تھی اس کے وہ ڈاکٹر آئے میں اب وہ وہاں گئے ہیں تو میں صرف یہ سمجھتی ہوں کہ اگر تیس سال سے یہ پروپیگینڈا فیل ہوتا آیا ہے تو ابھی بھی ان کے موں کے اوپر جا کے یہ لگے گا میں لیکن ایک دو میڈیا کے چینلز ہیں جنہوں نے یہ خبر چلائی اور بے بنیاد خبر چلائی میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان کو کم از کم اللہ تعالی کا خوف کرنا چاہیے اگر میں نے اشارہ نہ کرنا ہوتا تو پھر میں کھل کے بات کرتی میں نے اشارہ کرنا تھا کر دیا